اسلام علیکم جی دادا پوتا شو کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ جو ہے یہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے اس کے اوپر ہم لگے ہوئے اور آج جو ہے وہ ایک ہم نے بات کرنی ہے ایک میسج آیا ہمارے ایک لسنر کو اور انہوں نے مجھے بھیج دیا اور مجھے کہا کہ جی میں آپ کو اس کے اوپر رہنمائی فراہم کروں پہلے آپ جو ہے یہ آڈیو میسج بھی ہے اس حوالے سے وہ بھی اور ان دونوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں پہلی بات ہے یہ میسج جو ہے جی یہ رابعہ نواز صاحبہ کا ہے جو انہوں نے میرے ان لسنر کو بھیجائے وہ کہتے ہیں کہ فار یو ریل ٹریڈنگ میں خوش آمدید سر ہمارا اچھا سر ہمارا ڈیری فارمنگ کا بزنس ہے ہم کیٹلز دودھ دینے والے جانور ڈیش گائے یہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے سر ہم گائے کا دودھ کمپنیوں کو سپلائے کرتے ہیں نیسلے والوں کو وہاں سے جو منافع ملتا ہے وہ ہم کلائنٹس کو دیتے ہیں آپ پہلے انویسٹمنٹ کریں پھر منتھلی منافع لیں اپنے اکاؤنٹ میں وہ بھی یکم سے پانچ کے درمیان یہ پورا گیارہ مہینے کا پلان ہے جب یہ پلان پورا ہو جائے گا تو آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ جو آپ نے پہلی انویسٹ کی تھی وہ واپس کر دی جائے گی اللہ نہ کرے اگر گیارہ مہینے کے پلان کے درمیان آپ کو کوئی امرجنسی پڑ جاتی ہے تو آپ کو آپ کی پیمنٹ چھ مہینے بعد واپس دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک مہینہ پہلے آپ کو نوٹس دینا پڑے گا باقی سر جو انویسٹمنٹ پلان پچاس ہزار سے لے کے دس لاکھ بیس لاکھ جتنا بھی کر سکتے ہیں جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کریں اتنا زیادہ منافع اصل کریں میں آپ کو انویسٹمنٹ پلانٹ سینڈ کر دیتی ہوں سر یہ ایک واحد بزنس ہے جس میں آپ منتھلی منافع بھی لے سکتے ہیں اور گیارہ مہینے بعد آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ بھی واپس دے دی جائے گی ہمارا بزنس فار یو ریل ٹریڈر ایک اعتماد بزنس ہے ایک باعتماد بزنس ہے جو کہ حکومت پاکستان کے ادارے ایسی سی اور ایسی ایفی وی آر سے ریجسٹر ہے ٹھیک ہے آگے جناب وہ اشتہار لگا ہوا ہے وہ بھی ہم پڑھ دیتے ہیں چلتے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے کا مہانہ آٹھ سے دس فیصد منافع لے لے نہیں لے دو لاکھ کی انویسٹمنٹ پر ہر ماہ کمائے سولہ ہزار روپے بیس ہزار روپے سے حلال منافع ٹھیک ہے چلتے کاروبار میں انویسٹ کرنے سو فیس گرانٹی کے ساتھ چلتے کاروبار میں انویسٹ کرنے اور مہانہ آٹھ سے دس فیصد لالچ لے ایک لاکھ پہ آٹھ ہزار روپے اور منافع دس فیصد منافع آٹھ فیصد اچھا پتہ نہیں تسی گیڑا لینا ہے دو لاکھ پہ سولہ ہزار روپے تین لاکھ پہ ایک واحیات قسم کا آگے ایک وہ بنا ہوا ہے وہ آپ ملاحظہ کر لیں گے ہماری ٹیم انشاءاللہ یہاں پہ یہ پوسٹ کر دے گی اب آج یہ ذرا اس کے اوپر دیکھیں پاکستان کے اندر افرات ذر کی جو شرعہ ہے اور جو کاروبار کی کاست ہو گئی ہوئی ہے کسی بھی کاروبار کے اندر آپ کو جو پروفٹ ہے وہ اگر بیس سے پچیس پرسنٹ ملتا ہے بغیر کام کیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایز ای سلیپنگ پارٹنر آپ کو بیس سے پچیس روپے پیس سے پچیس پرسنٹ پروفٹ مل سکتا ہے بغیر کام کیے بیس پرسنٹ لیمٹ ہے جی ٹھیک ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو وہ مہینے کا ایک لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آٹھ ہزار کا منافع دیتا ہے بارو آٹھا چھانوے یعنی سال کے اندر پوری انویسٹمنٹ واپس یہ فراڈ ہے ٹھیک ہے دنیا کا کامیاب سے کامیاب ترین بزنس بھی تین سال کے اندر بریک ایون حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ پروفٹ اور لاس برابر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کمانا شروع کرتا ہے یہ کوئی گلی کی ہٹی تھوڑی ہے آپ سے وہ اتنا بڑا پیسہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کوئی چھابڑی تھوڑی ہے کہ صبح جا کے آپ نے بزار سے منڈی سے سب پھل خریدا اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بیچا نہ کوئی ایکسپینس ہے نہ کچھ اور ہے اور وہ جناب شام کو پروفٹ لے کے آپ گھر چلے گئے یہ وہ تھوڑی ہے ریڈی پہ لگنے والا فروٹ بھی جو ہوتا ہے وہ شام کو بچ جاتا ہے اور اگلے دن پھر وہ دکان در لگا کے کڑا ہوتا ہے یہ کو وہ والا کام تھوڑی ہے یہ تو یار کروڑوں روپے کا بزنس وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ فروڈ ہے یہ لسانی والا کہاں گیا لسانی آئل ہم نے جب لسانی آئل والوں کے خلاف گفتگو کرنا شروع کی تھی دادا پوتا شو کے اندر ہمیں گالیاں پڑی تھی لائف سریٹ ملے تھے لیکن بھاگ گئے وہ عدلیہ کو پچاس کروڑ روپے کھلا کے ٹھیک ہے وہ اپنا کیا ہے وہ سردار لطیف خوصہ کے ذریعے زمانت لی اور باہر جانے کی اجازت لی اس کے بعد واپس نہیں آئے یہ ہوتی ہے پونزی سکیم پونزی سکیم کیا ہوتی ہیں پونزی سکیم ہوتی ہیں جو ہمارے ڈبل شاہ صاحب نے بھی انٹروڈیوز کروائی تھی کہ لوگوں سے پیسہ لے کے ان کے یہ چائنیز اس کے امریکہ کے اندر بھی بہت ساری رہی ہیں کہ بہت سارے زمانوں کے اندر فراڈ ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا قانون حرکت میں آئے یہ لوگ جو ہیں یہ پچاس ساٹھ کروڑ ارب دو ارب پانچ ارب دا سرب روپیہ کٹھا کر کے ادھر ادھر ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے خدارہ ان سے بچیں یہ فراڈ ہے اس وقت بھی اگر ہم کنسلر کریں تو سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ سالانہ تقریباً کوئی اٹھارہ ایک پرسنٹ بیس ایک پرسنٹ آپ کو ریٹرن دے رہی ہے میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ سٹاک مارکیٹ سے بھی بڑا پروفٹ دے گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے وہ فراڈ ہوتا ہے بیسیکلی اس لیے اس طرح کے فراڈ سے بچیں آج کر یہ فراڈ بہت عام ہے ایک اور بھی فراڈ کی ہم نے بات کر دی ہے لیکن وہ اگلے میسج میں کرتے ہیں اس کے فیڈبیک کے اندر لیکن یار آپ جو ہے نا آپ نے ابھی تک گوڈویل کے میسجز کے علاوہ اور کچھ نہیں بھیجا بہت کم میسجز آئے ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکے جن کے اوپر اے میرا سولر وہ لے آجے میرا تو اس نے وجلی بنانی بند کر دی ہے ٹھیک ہے تو مغرب کے کافی دیروں کے بعد وہ بجلی بنانا بند کر دیتا ہے لینڈ آپ ایک اور میسج ہے اسلام علیکم دادہ جو میں اترا بات کر رہی ہیں کامران چھوڑی نارا منڈی کے ریفرنس ہیں ان کے دوست جو ہیں شاہد گوری ان کی سسٹر بات کر رہی ہیں شاہد گوری کے آپ سے چونٹھ میں ملاقات بھی ہوئی تھی وہاں پہ کچھ کھاتے ہوئے پر ان کے پاس آپ کا نمبر تھا لیکن میں اس پلیس ہو گیا میں نے مجھے آپ کا ریفرنس دیا ہے مجھے تھوڑی سی رائیڈ چاہیے پی آپ سے ڈائیڈلائنز کے میں میں نے بی کام آئیڈی کیا وہاں سے تین چار سار پہلے میں باہر یوکے جانا چاہ رہی ہوں سٹاڈی ویزے پہ لیکن میں نے جن کنسانٹرم سے بھی راپتہ کیا کنٹپٹ کیا انہوں نے مجھے یہی کافی پیسے بتائیں دائیس لاڈ چوبیس لاڈ مینیمم کہ اتنے تو کنٹا ہے ہی ہے اس کے حاقی پہ اور بھی لگ سکتا ہے لیکن میں اتنا خور نہیں کر سکتی تو آپ پلیس میری اصلاح کریں اس بارے میں کہ میں کس طرح سے کنٹرم پیسوں میں سٹاڈی ویزے پہ جا سکتا ہوں ہاں ہاں اللہ جی اپنا اپنا موضوع شروع ہوگی اکرا بچے بات یہ ہے کہ باہر جانے کے دو طریقے ایک تو وہ طریقہ جو آپ نے سن لیا ہے ٹھیک ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دنیا بھر کے اندر سکولرشپ ملتے ہیں وظائف ان کو کہتے ہیں جو سکولرشپ ہوتے ہیں آپ کے لیول کے اوپر آپ نے ظاہر سولہ سال کی تعلیم مکمل کر لی ہوئی ہے لیکن بیکام آئیٹی میرا خیال سولہ سال کا ہی ہوتا ہے تو سولہ سال کی تعلیم مکمل کر لی ہے اب آپ ماسٹر کے لیے جانا چاہیے ہیں ماسٹر کے لیے جس کو ہم ایمفل بھی کہہ سکتے ہیں ماسٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ماسٹر کے لیے جانا چاہتی ہیں ضرور جائیے اس کے لیے آپ کے پاس سب سے جو بہترین اوپشن اویلیبل ہے وہ ہے ہنگیرین سٹائپیڈیم ہنگری والوں نے اب بڑی میربانی کی ہے ویسے ہنگری اتھوں تا غریب ملک جے ٹھیک ہے یورپ کا اسٹرن یورپ کا لیکن انہوں نے میربانی کی ہے اور اب جو ہے وہ سکولرشپ کی تداد چار سو کر دی ہے چار سو سکولرشپ کر دی ہیں یہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر دسخط کیے چار سو سکولرشپ کا مطلب یہ ہے کہ دو سو سکولرشپ جو ہوں گے وہ ہوں گے انڈرگریڈز کے لیے سو سکولرشپ ہوگا ایمفل کے لیے اور سو سکولرشپ ہوگا پی ایچ ڈی کے لیے میری یہ اقل یہی بتاتی ہے یہ ہنگیرین سکولرشپ کی آج کل میں اپلیکیشنز جو ہے وہ ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اٹیس ہزار افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ اس کو پڑھ لیجئے میرا جو یوٹیوب چینل ہے رزی نامہ اس کے اوپر بھی کم از کم چھے سے سات بلکہ آٹھ پڑی ہوئی ہیں ویڈیوز ان کو بھی دیکھ لیجئے اس میں اپلائے کرنے کے حوالے سے گائیڈنس ہے اور آپ جو ہیں یہ ہنگیرین سکولرشپ کے اندر اپلائے کریں گی اور یہ میری بات یقین میں رکھیے گا کہ آپ خاتون ہیں پاکستان سے ہیں نمبر دو اور نمبر تین آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کو سکولرشپ ملنے کے بہت زیادہ امکانات واضح ہیں آلموسٹ ففٹی ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے لوگ تو آٹھ پرسنٹ پہ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس کو ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جائیں ایچ ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ویب سائٹ کے اوپر جائیے اس کے اوپر جا کے انگیرین سٹائپ ایڈیم نامی سکولرشپ ہے وہاں پہ جا کے کلک کیجئے اور ماسٹر کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو غور کر لیجئے اس کو ایک دفعہ پڑھئے اس لیے اسٹیڈی کیجئے کہ یہ کام آپ کے لیے کنسلٹنٹ نے کرنا تھا لیکن کنسلٹنٹ چونکہ آپ افورڈ نہیں کرتی تو پھر خود کام کر لو بھئی دو ہی طریقے ہیں نا زندگی گزارنے کے یا تو آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور یا آپ کے پاس جو ہے وہ پھر کام کرنے کا ہونا چاہیے تو کام کر لیں اللہ کا نام ہے کام کر لیں وہاں پہ اپلائے کریں ایک یہ سکولرشپ ہے ایک اور بھی سکولرشپ ہے وہ اریسمنس سکولرشپ جو یورپین یونین کا سب سے پرولیج سکولرشپ ہے اور ماسٹر کے لیے ہی ہے بہت کمال کا سکولرشپ ہے آپ اس میں کوالیفائی کر جائیں تو ہزار یورو سے لے کے پندرہ سو یورو تو آپ کو پر منت سٹائپنڈ دیتے ہیں مفت تعلیم مفت رہائش تو کھانا شانا کھانواستے ہزار تو پندرہ سو یورو آج کل یورو دا مطلب کی ہے پھلا تین لاکھ تو زیادہ بانتا ہے انہیں دی تو انوئے تھے نوکری نہیں لبڑی ٹھیک ہے نا تو بی ایس جو بچے کر چکے ہوئے ہیں وہ ان دونوں سکولرشپ کے اندر کنسیڈر کریں ارسمس جو ہے وہ پورے یورپ کے لیے اب یورپ کے کسی اس میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ منت کرنی پڑتی ہے اس میں جو ہے اس کے حوالے سے آن لائن بھی بہت ساری گائیڈ لائنز پڑھی ہوئی ہیں لیکن نارملی وہ گائیڈ گائیڈنگ جو آپ کو ویڈیوز ہوتی ہیں نا وہ بچے کیرنے کے لیے لوگوں نے چڑھائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پڑھ لیں ارسمس کے اندر اپلائے کرنے کا طریقہ کار آپ کو یونیورسٹی خود چائز کرنا ہوتی ہے یونیورسٹی وہ چائز کر یونیورسٹی چائز کرتے وقت اس کی ریٹنگ نہیں دیکھنی بلکہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی ریٹنگ دیکھنی ہے گلوبل ریٹنگ وہ اگر سو سے نیچے نیچے ہے تو اس میں اپلیکیشن ٹھوک دینی ہے جو اپروو ہونے کا یا پاکستانی بچوں کو جو سکولرشپ ملنے کی شرعہ ہے وہ پہلے ہوتی تھی ہر آٹھ اپلیکیشن میں سے ایک اب جب سے ماشاءاللہ امران احمد خان نیازی نے اس ملک کی تباہی اور بربادی کا ملہ لگایا ہے اور لوگ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں جو یوتھیے نہیں ہو رہے وہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے تو باہر جانے والوں کی ریشو بڑھ گئی ہے یوں ہر بارہ میں سے ایک درخواست جو ہے وہ پھل لاتی ہے تو اگر آپ ایک سال کے اندر محنت کرنے جا رہے ہیں تو بارہ اپلیکیشنیں مختلف جگہوں پہ اپلائی کیجئے ڈاکومنٹ ایک اووری بڑھنا ہے ایچی سی سے اٹیسٹیشن بھی ایک او دفعہ ہی ہونی ہے ڈومی سائل بھی آپ کا ایک ہی دفعہ بننا ہے پولیس کا این او سی سارٹیفکیٹ بھی ایک ہی دفعہ بننا ہے تو بن گیا ہے جب تو پھر چڑھائی جاؤ ہر جگہ کے اوپر اس کو ٹھیک ہے نا تو پھر آپ کے ایک سال کے اندر کہیں نہ کہیں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے اگر آپ کے وہ امکانات بڑھ جاتے ہیں ایک سے زائد جگہ پہ اپروول ہو جاتی ہے یار اللہ کے گھر میں کوئی اندھیر تھوڑی ہے ہمارے لیے ہمارا بھی رابینا ایک سے زائد جگہ پہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس پہ بیٹھ کے تو جائزہ لے لیں گے کہ ہمیں کہاں پہ جانا چاہیے یا کہاں پہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلی ہنگیریان سٹائپیٹ سٹائپیڈیم دوسری اریس میس اور اگر آپ کو یہ نہیں ملتا جو کہ نائنٹی پرسنٹ امکان ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا تو اس کے لیے پھر آپ مجھے دوبارہ اسی نمبر پہ میسج کیجئے میں آپ کو اس کے لنکس بھیجوا دوں گا بلکہ میسج میں اپنا ای میل اڈریس لکھتی جئے گا تو میں آپ کو سارے جو لنکس ہیں اس وقت سکولرشپ کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً کوئی آٹھ سو کے قریب ہیں وہ میں آپ کو بھیجوا دوں گا ویلہ ٹیم ہوتا سا دیاں تیاں پہنا کھول تیاں نہ مانیاں کھولتے کار بیٹھی تلاش کار دی نہیں کوئی پتہ نہیں ان دو کے علاوہ کتنے ہوں جس کے لیے آپ کوالیفائی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے نا اور وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے تو آپ وہاں پہ کریے گا خود بھی کیجئے گا اپنی دوستوں سے احباب سے سہلیوں سے بھی کروائیے گا تاکہ یہ جو دیے سے دیا ہے یہ یوں ہی جلتا جائے اور یہ جو میں نے آپ کو نصیحتیں کی ہیں یہ بھی میرا مطلب ہے کہ اس کو بھی آگے پھیلائیے گا آمر صاحب جی بدنامی زمانہ ہمارے فین ہیں ان کا میسج آیا ہے وہ دیکھ لیجئے لیکن یار اس طرح کے نا ویلکم اور گود ویل کے میسجز نہ کیا کریں آپ کے میسجز آئے ہیں بہت ہی مایوسی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ آپ جو ہیں نا مطلب کئیوں نے تو مجھے اپنے گروپوں اس نمبر کو اس گروپوں میں ڈال دیا ہے روزانہ گود مورننگ کے میسجز آ رہے ہیں روزانہ گود مورننگ کے میسجز آ رہے ہیں ویسے یار آپ لوگوں کو چیزوں کو مسیوز کرنے کی امان سے اللہ تبارک وطالعہ موقع دے ان پاکستانیوں کو اتنے گھٹیا لیول کے اوپر مسیوز کریں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ وہ نیمتی چھین لے تو انسان کے بچے بن جائیے اللہ تعالی بہت سی نعمتیں آپ سے چھین چکا ہے اور مزید چھینے گا اگر آپ اسی طرح کی منٹیلٹی کے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں آپ کو ایک پبلک سروس کے لیے میسج دیا جاتا ہے اس کو جناب آپ نے اپنے گروپ میں ڈالا فوراں اور اس کے اوپر دیت تیرے کی میسجز دیت تیرے کی پولیٹیکل میسجز دیت تیرے کی گوڈ مارنگ عید مارک جمع مبارک آپ کے گوڈ مارنگ کے بغیر بھی میں صبح زندہ اٹھتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کے گوڈ ایوننگ کے بغیر بھی میں سکون سے سوتا ہوں اس لیے مجھے آپ کی گوڈ مارنگ اور گوڈ ایوننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ میرا ڈیٹا کھاتے ہیں میرا وقت ضائع ہوتا ہے خدا رہا ایسا نہ کرے آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں آمر صاحب کا ویلکم میسجز سن لیں جنا السلام علیکم دادا جی نہور سے آمر بات کر رہا ہوں آپ کا دودہ پوتا شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان انتہائی خوشاند ہے اور ہم آپ کو دوبارہ یہ پروگرام شروع کرنے پر خوشاندید کہتے ہیں ایکانومی کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ سے سوالات ہوتے رہیں گے اور آپ سے ملاقات بھی رہے گی آپ کا ہمارا تعلق کئی سالوں پر محیط ہے اور آپ کا اور ہمارا تعلق کی ایک مثال اس طرح دوں گا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے جو آہستہ آہستہ درخص بننا شروع ہوئے لیکن بیچ میں جب آپ یہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے تو سمجھیں کہ پانی دینے والا بیچ میں سے غائب ہو گیا جس کی وجہ سے درخص اور یہ پودے سوکنا شروع ہو گئے اب آپ دوبارہ ان پودوں کی آبیاری کے لیے آگئے ہیں تو انشاءاللہ یہ پودے بھی پھلے پولیں گے اور اس قوم کی بھی ایکانوی کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ رہنمائی ہوگی جیتے رہیں عباد رہیں اور آخر میں عشواق صاحب کا جو جملہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ عامر صاحب آپ نے وش کیا ہے تو بارال یہ اب سلسلہ شروع ہوا ہے چلتا رہے گا ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ فضول میسج نہ بھیجیے اور جو ہے میسجز جو ہیں جو ہوتے ہیں ایکانوی سے ہوں کیریئر کانسلنگ سے ہوں پرسنل فرنانس سے ہوں وہ ضرور بھیجیے ہم اس کے اوپر آپ کی خدمت کرنا چاہیں گے آج کا یہ والا دادا پوتا شو یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے دادا پوتا شو لاہور کی ایک روایت جو ہم نے آج سے تیرہ سال پہلے جو تھی وہ شروع کی تھی مختلف وقفے آتے رہے اس کے درمیان لیکن وقفے اتنے لمبے نہیں ہوئے جتنے اس دفعہ ہو گیا کیونکہ پوتا بھی چھڑ گیا ہم سے ٹھیک ہے وہ اپنے کیریئر کو پرسو کرنے کے لیے دوسری طرف چلے گئے ہم نے کہا یہ پوتے والا جو ہے نا یہ دکھ پالتے نہیں ٹھیک ہے نا آپ جو ہیں نا آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے دادا پوتا شوہ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے